محمد ہوا نسلی و نسلی مولا رسول نبی القریم الامین اما بات معزز ناظرین سامعین ایام فاطمیہ جناب سیداتی با طاہرہ نیرہ منویرہ راقیہ ساجدہ حافظہ حفیظہ بنت سید العالمین سید المرسلین سید الانبیاء جناب شہزادی قونین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے ذکر خیر کی مجالس اور محافل پوری دنیا میں منائی جا رہی ہیں آپ کی فضیلت اور مرتبت کا کیا کہنا کہ مستدرک کی چندک روایات آپ سن لیں کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے رشاہ فرمایا حضرت عضیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے رشاہ فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر کہ وہ مجھے سلام کرے اس سے پہلے وہ کبھی دنیا پہ نازل نہیں ہوا تھا فبشارہ نہیں پس اس نے مجھے بشارہ دی انا فاطمہ سیدہ تو نسائی اہل الجنہ کہ بے شخص سیدہ فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ علیہ اہل جنت کی خواتین کی سیدہ ہے سردار ہے حضرت علی المرتضی شہر خدا شاہ مردہ شہر یزنہ ارشاہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اس بات کی کہ کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا یعنی آقے کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اے علیہ سب سے پہلے تو جنت میں داخل ہوگا و فاطمہ تو اور فاطمہ داخل ہوں گی والا حسن اور تمہارا بیٹا تمہارا شہزادہ حسن المجھتبہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا والا حسین اور شہزادہ سلطان کرولا جناب سیدنا امام حسین امام علی مقام یہ جنت میں داخل ہوں گے قل تو تو میں نے کہا مولا کائناہ شریزدہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سلام فمحبونا اور ہم سے محبت کرنے والے کدھر ہوں گے فرمایا قال من ورائکم وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ عبداللہ ابن مسعود کے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے رشاہ فرما استقریع القرآن من عربعات من عبداللہ ابن مسعود یعنی وہ چار ہستیاں جن کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے امت کو قرآن سیکھنے کے لئے بھیجا اور ترغیب دلائے کہ ان چاروں سے قرآن سیکھو ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے وہی عبداللہ ابن مسعود ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاہ فرما اِنَّا فَاطِمَةَ اَحْسَانَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ زُرِّيَتَهَا عِلَ النَّارِ کہ بے شک فاطیمہ نے اپنی عزت اپنی عصمت اپنی حیاء کی عفاظت کی وَسَلَّا رَبُ الْعَالَمِينَ اس کی ضروریت کو دوزق پر حرام کر دیا اسی طرح امام حاکم ایک اور عدیث لے کر آئے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مرض الوسال کے موقع پر رشاہ فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو اور تمام امت کی اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو اور تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہو اسی طرح آقے کریم جاندو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضال و مراقب کو یوں بھی بیان کیا فضال و مراقب کو حضرت جنابِ انس بیان کرتے ہیں اور یہ حضرتِ انس کون ہے دس سال خانوادہ رسول خاندانِ رسول کی یہ خدمت کرتے رہے اور آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے آقے کریم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار دعاوں سے نوازہ نمبر ایک انس کی اولاد میں برکت ہو کہتے ہیں میری اتنی اولاد ہوئی اتنی اولاد ہوئی کہ ایک سو دس بچے تو میں اپنی اولاد میں سے جو ہے وہ دفنا چکا ہوں یعنی اولاد در اولاد در اولاد اور پھر دوسری دعا مانگی کہ اے اللہ انس کے جو ہے وہ عمر کو بھی طویل کر دے کہتے ہیں کہ میری عمر بھی طویل ہو گئی اور یہ بہت عرصہ بعد یعنی نائنٹی کے عرصہ میں ہنڈرڈ کے عرصہ میں ان کا انتقال ہوا اور کہتے ہیں کہ میرے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے دے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھال دیتے اور میرا باغ جو ہے وہ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے یعنی آپ بہت بڑے امیر ہو گئے تھے اور چوتھی دعا مانگی ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے اسے بخش دے کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا یہی عذرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاہ فرمایا کہ تجھے کائنات کی عورتوں میں سے چار عورتیں کافی ہیں یعنی چار خواتین ایسی ہیں کہ پوری کائنات میں سے وہ چنیدہ چنی ہوئی افضل افضل وعالی ان میں سے ایک مریم بنت عمران یعنی عمران کی بیٹی سیدہ مریم حضرت امی عیسی سلام اللہ علیہ وآسیت امرآت فرعون اور فرعون کی بیوی جناب آسی آتی با طاہرہ سلام اللہ علیہ وخطیجہ بنت خوالد اور خطیجہ بنت خوالد یعنی خوالد کی شہزادی حضرت خطیجہ ام المؤمنین سیدہ تیبہ طاہرہ نیدہ منویرہ راقیہ ساجدہ جدہ آل محمد یعنی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک آنے والی نسل کی یہ دادی جان نہ نہیں جانے وفاتیمہ تو بنت محمد اور شہزادی قون این جناب سیدہ تیبہ طاہرہ بطول زہرہ فاتیمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ وہ چار خواتین ہیں جن کو اللہ رب العالمین پوری کائنات میں افضلو برطر اور عالی بنایا ایک اور حضی سے پاک سننے آقے کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی شاہ فرمایا کہ انما فاتیمہ تو بدعاتم منی یعزینی ما اداعا و ینسیبونی ما انسابہا فرمایا فاتیمہ بے شک فاتیمہ یعنی میری شہزادی میرے جسم کا حصہ ہے فرمایا جو چیز فاتیمہ کو تکلیف دیتی ہے فرمایا اس چیز سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور جو چیز فاتیمہ کو سکون دیتی ہے اس سے مجھے بھی سکون ہوتا ہے یعنی نبی کائنات جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سیدہ کا ذکر کیا اب سیدہ کی گستاخی دراصل رسول پاک کی گستاخی سیدہ کے ساتھ جو ہے وہ عقیدت دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت سیدہ کے بارے میں جھوٹ بولنا دراصل یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا سیدہ کی طرف کوئی بات منصوب کرنا در حقیقت یہ نبی پاک علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ کسی بات کو منصوب کرنا ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ سوچ لیں وہ بندہ جس نے میری طرف کوئی چیز منصوب کی من قدب آلی امت عمیدان فالیت اببا مقادہ من النار جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے ان سب کے باوجود آج اہل تشیع جو ہے وہ حضرت سیدہ تیبا تاہرہ فاطمہ تزارہ سلام علیہ حاکی محبت کی آر میں پھر جو ملہ واقر مدلسی نے کتاب بکھی بحار الانوار جلدتین جو سورا سورا جھوٹ 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 سے بھری ہوئی ہے حتیٰ کہ آپ اندازہ کرے کہ اس قدر جھوٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جنازے کے اندر کتنے شریع تھے اب اس میں بھی کہ شریع کے جنازہ کتنے تھے جب سیدہ کا جنازہ اٹھا اس میں بھی آپ اس کا جھوٹ سنیں اور آپ خود جو ہے وہ توبہ کریں گے کہ یہ کس قسم کا فرقہ ہے کہ جن کے ہاں ایک ایک بات پہ جو ہے وہ جھوٹ ہے اور پھر منسوم کس کی طرف کی ہے آئیمہ کی طرف سنیے جنازے میں کتنے افراد شریع تھے اب یہ جھوٹ بولنے گے جعفر جتوئی الگ جھوٹ بولے گا جو ہے وہ نشائن شاہ نکوی الگ جھوٹ بولے گا جوید نکوی الگ جھوٹ بولے گا جواد نکوی الگ جھوٹ بولے گا یہ حسن اللہ یاری الگ جھوٹ بولے گا جتنے مو ان کی باتیں کیوں ملا باکر مجزی کوئی ایک تاریخ تھوڑی بتا گیا کوئی بندے تھوڑی بتا گیا کوئی کہیں کوئی گاپو ماردی کہیں کوئی گاپو ماردی کہیں کوئی گاپو ماردی کتاب ایک ہی ہے لکھا ہے جنازے میں ایک شریع افراد کتنے تھے تو صفحہ ایک سو چھنوے کے اندر لکھا حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ تدارہ کے دفن کے وقت مندرجہ زہل افراد موجود تھے نمبر ایک سلمان فارسی نمبر دو مقداد بن اسود نمبر تین ابو زرغفاری نمبر چار عبداللہ بن مسعود نمبر پانچ عباس بن عبد المطلب نمبر چھے زبیر بن العوام کتنے افراد ہوئے چھے اور اسی کتاب کے صفحہ دو سو بیس کے اندر لکھا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو غسلوں کفن لیا حضرت علی و امام حسن و امام حسین اور جناب زینب اور حضرت امیر کلسون اور فضہ و اسمہ منتو امیرس کے علاوہ کوئی اور آپ کے جنازے پہ حاضر نہیں تھا اب پیچھے کتنے نام بتایا تھے حضرت ابو زرغفاری مقداد بن علیہ السود زبیر بن العوام اور یہاں وہ سارے چلے گئے کوئی ایک بھی نام نہیں حضرت علی نے آپ کا جنازہ رات کے وقت جنت البقی لے گئے اس وقت آپ کے جنازے کے ساتھ صرف صرف امام حسن اور امام حسین تھے انہی حضران نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اس وقت بھی آپ کے جنازے کی نماز اور دفن میں کوئی شریک نہیں ہو سکا اور نہ کسی کو آپ کے انتقال کی خبر ملی اچھا یہ بیان مطبر ہے کہ وہ بیان مطبر ہے اور بقول یہ بیان حضرت امام جاور صادق کا ہے جس کے اندر چھے افراد ہیں اور یہ یہ بھی بیان ہے اور یہ نیچے کتاب کا حوال ہے دلائل الامام تبری اسی طرح اس کتاب کے صفحہ دو سو تیرہ کے اندر اب ایک جگہ پہ چھے ایک جگہ پہ صرف دو دو سو تیرہ صفحہ کے اندر لکھا کہ تاریخ تبری میں مرکوم ہے کہ حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ شب کے وقت دفن ہوئی اور ان کے جنازے میں سوائے ابباس ایک علی دو مقداد تین صبیر چار کوئی اور حاضر نہیں ہوا ایک طرف لکھا چھے حاضر دوسری طرف لکھا دو حاضر اور تیسری عبارت ہے چار حاضر اب اسی صفحہ میں ایک اور جگہ بھی سن لیں لکھتا ہے کہ دوسری روایات میں ہے کہ آپ کے جنازے پر حضرت امیر المومنین امام حسن امام حسین اقیل سلمان ابوزر مقداد امار بریدہ یعنی نو افراد نے نماز پڑھی اور دوسری روایت میں ابباس اور فضل نے بھی نماز پڑھی ایک اور روایت میں ہے کہ عضیف اور عبن مسعود نے بھی نماز پڑھی اب جہاں اس عبارت کے مطابق تو بندے بن گئے تیرہ اب کہیں لکھا کہ چھے کہیں لکھا ہے تیرہ کہیں لکھا ہے دو کہیں لکھا ہے چار اب ایک اور عبارت بھی سننے یہی کتاب ہے صفحہ ایک سو نیننوے کے اندر لکھا اس کے بعد آپ یعنی مولا کائنات شریعہ ازدہ جنازے کو لے کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے اور اپنے اہلِ بیت و اصحابِ خاص و دوستوں اور چند مہاجرین و انصار کے ساتھ آپ نے نمازِ جنازہ پڑھی اب یہاں تو مہاجرین بھی آگئے انصار بھی آگئے اصحاب بھی آگئے اہلِ بیت بھی آگئے خاص دوست بھی آگئے اب یہ کتنی گنتی ہے یہ بھی سراغن کے بتائیے گا آپ تو تضادات ہی تضادات سے یہ کتاب بھری پڑی ہے